اسلام علیکم ڈیئر لرنرز اینڈ آنٹیپنیوز ویلکم ان دو ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں لیبر لاؤز پہ اور لیبر لاؤز بہیسیت ان ایک آنٹیپنیوز آپ کو بہتر طریقے سے اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے لیبر لاؤز پہ اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں بلائے ہیں ریحان عزیز صاحب he's a lawyer اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہے رزوان سلیم we are co-hosting this course for you سو ریحان عزیز صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں سب سے امپورٹن سوال being an entrepreneur جو آپ کو پتا ہونا چاہیے سر یہ labor اور labor laws ان کی کیا اہمیت ہے اور جاننا کیوں ضروری ہے entrepreneur کے لیے دیکھیں بڑا گزارج یہ ہے جو آپ کی society ہے اس میں products اور services produce ہو رہی ہیں یہ جو product اور services جو ہیں یہ کس کو کس quality کی ملنی ہے یہ dependent کرتا ہے اس کی purchasing power اور purchasing power کہاں سے آنی ہے کہ کس factor of production کے ساتھ اس کا link ہے کیا وہ labor ہے کیا اس کے پاس capital ہے کیا اس کے پاس organization ہے کیا اس کے پاس land ہے یا وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس capital بھی ہے organization بھی ہے اور land بھی ہے اور وہ صرف labor لے کے آ رہے ہیں اب entrepreneur جو ہے یہ naturally laborer نہیں یہ تو وہ بندہ ہے جو sources کو کٹھا کرتا ہے یہ basically capitalistic mind کا بندہ ہوتا ہے جو capitalistic mind ہے اس کے پاس capital ہے اس کے پاس land ہے اور سب سے بڑی چیز organization جو manage کرتی ہے تو آپ خود اندازہ لگیں کہ entrepreneur کا جو relationship laborer کے ساتھ ہے کیا laborer entrepreneur entrepreneur کے status کے برابر ہے society میں economically absolutely not ایک factory آپ لگا رہے ہیں اور ایک laborer وہاں پہ کام کرنے جا رہا ہے you are the owner of the factory آپ کا relationship کیا ہے ایک dominated ہے ایک dominate کارنا dominating اور dominated کا relationship ہے تو جو ہماری society ہے اس میں بڑی awareness ہے جو laborers کے متعلق بات کرتے ہیں ان کی بقاعدہ political alliances ہیں ان کی بقاعدہ political activities ہیں جن کے متعلق جو زیادہ تر hue and cry جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے تو entrepreneur جو ہے اس کو face کرنا پڑتا labor کو تو labor loss جو ہے یہ زیادہ تر entrepreneur کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ labor اگر تم نے رکھنی ہے تو یہ civilize this is the way to behave تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنے بھی administrative عدارے ہیں جو بزنس سے related ہے انڈسٹری کو regulate کر رہے ہیں وہ labor سے متعلق affairs کو regulate کرتے ہیں let's suppose ایک factory ہے وہاں پہ laborer کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیسا environment ہونا چاہیے hygienical ہے نہیں ہے وہاں پہ جو کھانے پینے کا کیسا system ہے کیا exhaust اچھے لگے ہوئے ہیں اگر کوئی machinery ہے تو کیا fencing اس کی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ہے تو basically laborer کو protect کیا جا رہا ہے from the clutches of entrepreneur تو entrepreneur is naturally اس کو پتا ہونا چاہیے labor laws کیا ہیں کیونکہ اگر if he goes against the labor laws naturally violation ہوگی offense ہو جائے گا offense ہو جائے گا تو government administrative authorities are there to catch him labor کو ہم بیسے بھی human capital ہی consider کرتے ہیں سو وہ اس کی بھی حمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے اور چکے because اس میں human life involved ہوتی ہے انسانی جان involved ہوتی ہے سو بہت سے اسی industries ہیں جن میں ان کی حمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے نمائے پہ اس کیمیکل انڈسٹری ہے وہاں پہ اس کی حمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ریزبان صاحب آپ کے ذریعے میں بھی کچھ questions آ رہے تھے میں تو ریحان صاحب کی جو گفترگو ہے اس سے یہ precisely جاننا چاہوں گا کہ ایک entrepreneur کو کن main laws کا preview لینا چاہیے تاکہ وہ understand کر سکے کہ labor کی جو environment اس کو کیسا ہونا چاہیے دیکھیں پہلا صرف یہ ہے کہ دیکھیں جو employees old age benefit institution ہمارے پاس laws ہیں کہ ایک وہ laborer جو age کو ایک خاص کو پہنچتا ہے یا اس کی widow یا اس کے اور dependence اگر وہ expire ہو جاتا ہے تو ایک proper government institution بنایا اب employees old age benefit institution جو ہے یہ entrepreneur ہے اس کے پاس laborer کام کرے گا تو یہ جو institution ہے اس کے ساتھ اس کو register کروانا ضروری ہو جائے گا جب laborer ایک خاص حد سے اوپر جائیں گے اس کی limit جو ہے وہ 11 یا 12 کی جو چل رہی ہے اور تبدیل ہوتی رہتی تو اس کی سب سے ذمہ داری یہ تو ہوگی کہ یہ contribution وہاں پہ جمع کروائے گا اور وہ contribution جو ہے اس سے وہ institution جو ہے وہ run کرے گا دوسرا social security کا angle ہے ایک social security laws بھی ہیں social security جو wage ہے یا salary جو ہے وہ ایک laborer کو نہیں مل رہی تو وہ پھر کیسے recover ہونی ہے اس کے لئے کہاں پر جائے گا وہ تو وہ laws بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے laws ہیں جیسے labor unions کے متعلق ہے یہ labor unions تو آتی ہیں بڑے scale کے اوپر بڑے ہیں تو نیچرلی یہ جو laws ہیں جس میں payment of wages ہے factories act ہے ای او بی آئی ہے social security ہے اور اس کے علاوہ standing orders بھی ہیں کافی تو work man کا concept اس لفظ جو ہے laborer کے لئے law میں جو لفظ استعمال کیا ہے تو work man کا concept دیا جاتا ہے اور یہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو managerial کام نہیں کرتا یہ manual کام زیادہ تر کر رہا ہوتا تو these are the laws صاحب ایک میری طرف سے اس موضوع پہ آخری سوال وہ یہ کہ آپ نے بہت آپ کا profile میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ آپ نے labor کے cases بھی دیکھے ہیں اور بہت جگہوں پہ آپ labor کی طرف سے بھی پیش ہوتے رہے ہیں کئے جگہوں پہ آپ industrialist کو بھی represent کرتے رہے ہیں میں جاؤں گا کہ precisely آپ ہمارے potential entrepreneurs کو یہ بتائیں کہ وہ کون سا area ہے جس میں عام طور پہ جو industrialist ہیں یا جو entrepreneurs ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور پھر labor کے معاملے میں انہیں penalties بے کرنے پڑتی ہیں اور وہ وہ نہ کریں کوئی ان کو نصیحت کریں ان سوالے سے دیکھ گزاری جی ہے کہ جو یہ labor law جو ہے یہ pro labor ہے اور جو initial authorities ہیں جہاں پہ adjudication کے issues آتے ہیں کہ dispute کھڑا ہو گیا ہے جو entrepreneur نے ہو رہا ہے اس میں laborer کے درمیان میں اور naturally جب conflict آتا ہے تو third party چاہیے تو third party جب آئے گی تو naturally judicial اس کی adjudication ہوگی تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں تو جو initial عدالتیں ہیں وہ pro labor ہیں اور اگر ایک dispute کھڑا ہو گیا ہے payment of wages کا ہے یا کوئی اور issue ہے تو زیادہ تر authorities جو ہیں وہ laborer کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں اور پھر میں وہ دیکھتی ہیں کہ جو اوپر اپیل ہونی ہے labor courts میں labor tribunals میں یا high court میں یا supreme court میں وہ وہاں پہ question of law کو زیادہ address کرتے ہیں لیکن جو authority کا level ہے وہاں پہ اگر laborer نے کہا ہے کہ میری سات لاکھ کی wages ہیں وہ اس نے نہیں دی اور authority زیادہ تر فیصلہ جو ہے وہ laborer کے حق میں کر دیتی ہیں یہ authority سے کیا مراد دے رہے ہیں first adjudication authority کوئی مثال دینا authority جو یہ courts میں جو حرار کی ہے حرار کی ہے اس کو labor authority labor courts تو اوپر نام دیتے ہیں نیچے authority کہتے ہیں authority کا نام دیا جاتا ہے وہاں court اس کو نام نہیں دیتے تو it's like you see tribunal type but اس کو authority کا نام دیتے ہیں تو ہم اس کو tribunal بھی نہیں technically کہہ سکتے ہیں it's authority تو first court جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ authority ہے اور آپ کو ایک اور اس میں بات بتاؤں کہ let's suppose authority نے فیصلہ laborer کے حق میں دے دی ہے تو آگے appeal نہیں ہو سکتی unless until وہ جو amount awarded ہے وہ اس authority کے پاس جمع نہ کروا دی تو اس لئے entrepreneur کو چاہیے کہ وہ laborer کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں laws کے ساتھ صحیح چلیں اور pro laborer ہی رہے تو اچھا ہے اس میں جو ایک سوال ذہن میں آرہا تھا وہ ہی آرہا تھا کہ آپ نے کہا ہی کہ pro laborer ہے جبکہ ہمارے ہاں perception different پائے جاتی ہے ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو entrepreneur ہیں capitalist ہیں جو owner ہے بہارال وہ laborer کو exploit کر لے گا اور جو labor ہے وہ اپنا right اس طرح سے نہیں نکلوا پائے گی تو سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ نے بہت سے entrepreneurs سے آپ ملے بھی ہوں گے دیکھا بھی ہوگئے جو firm owners ہیں آپ نے ابھی تک کیا observe کیا ہے یہ labor loss کو ابھی تک اس طرح سے اس کی true spirit میں اس کے ساتھ engage کیوں نہیں ہو پاتے کلچر ہے یا پھر کہ ابھی تک اس کی جو implementation ہے law کی وہ اتنی strong نہیں ہے دیکھیں میڈم بات یہ جہاں پہ virtuous society ہوتی ہے جہاں پہ greed نہیں ہے جہاں پہ یہ ہے کہ co existence بڑی اچھی جی greed کہاں نہیں ہے رہانس تو جو co existence ہے وہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ justice کر دیں تو justice ضروری نہیں کہ عدالتوں میں ہو justice یہ ہے کہ giving every man what is due to him ایک laborer ہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی life آپ کے ساتھ ہے تو naturally society کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو پوری کریں کم از کم لیکن یہاں پہ جہاں پہ capitalistic economy ہے اور approach virtuous نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کھیچاتا نہیں ہے کہ میں نے اس کو wage نہیں دینی میں نے اس کو یہ benefits نہیں دینی میں کیوں ان کے لئے پنکھے لگاؤں میں کیوں ان کو اچھا کھانا دوں میں کیوں exhaust fence لگاؤں میں وہاں پہ موائسٹ جو ریکوائیڈ ہے وہ کیوں کروں میں اس کی machinery جو دینجرس ہے اس کی فینسنگ کیوں کروں electrification کیوں اچھی کروں بعض اوقات وہ exposed ہوتے ہیں بڑے ڈینجرس کیمیکل کے ساتھ اور بڑا یہ absolutely میں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ ایک صاحب تھے وہ کیمیکل کرتے تھے کام تو ان کا stomach جو تھا وہ بلکل seize کر گیا تو he went through you see very bad surgery تو ایک laborer ہے وہ آپ دیکھیں کتنے suffocated environment میں جاتا ہے تو اچھا اس کو اب balance کیسے کرتے ہیں بیلنس آپ کرتے ہیں freedom of association دے اب یہ بھی constitutional right ملکل laborers ہیں وہ کہتے ہیں ہم نکٹھا ہونا ہے ایک بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں اوکے یہاں پہ labor union بناو تو labor union بن جاتی ہے تو labor union جو ہے وہ کہتے ہیں اوکے آپ entrepreneur ہیں fine ہم تو laborers ہیں ہم کام ہی نہیں کریں گے اور ہماری ایک پولیسی ہوگی گو سلو جہاں پہ production بیس یونٹ ہے ہم داز بھی نہیں کریں گے تو آپ اس کی دیکھیں جو overheads بڑھ جائیں گے cost بڑھ جائے گی اس کی تو ان کے پاس بھی tactics ہیں provided they are together تو یہ freedom of association ہے جو freedom of association کا right ہے again a fundamental right it is the product of constitution and constitution you see is the supreme law تو جو entrepreneur ہو رہا ہے اس کو چاہیے constitution ضرور پڑھے اور میرا بات سلے تو میں تو یہ کہوں کہ ہر ایک کو پڑھائیں constitution یہ وہ contract ہے جو understood ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے لیکن کسی کو بھی نہیں پتا بہت کام لوگوں کو پتا ہوگا اس کو speciality نہیں رہنا چاہیے اس کو normality کر دیں constitution کو laws کو normality پہ لے ہیں philosophical understanding تاکہ ہم law کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اور ہر ایک کو جب قانون سمجھنے میں آسانی ہے تو اس کو پھر اپنا سمجھ میں آتے نا کہ اس کا حق کیا اور کس طرح دیکھیں میڈم آپ کو ایک اور بات عرض کروں laws جو ہیں یہ ethics کی develop form جب ethics کے ساتھ آپ ایک چیز رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی تو پھر وہ law بن جاتا ہے society 30-40% civilization جو ہے وہ law کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے اور جو 60% civilization ہے that is still in limbo ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ what is civilization کوئی انسان گروہ کرتا ہے وہ موڈلنگ کرتا ہے اس کے پیچھے پہ لوگ چلتے ہیں وہ civilization وہاں سے بڑھتی ہے تو یہ جو economics میں لوگ ہیں جو business کے لوگ ہیں یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں they are really the entrepreneurs they are really the leaders اور یہ civilization دیتے ہیں جیسے جیسے computer technology another civilization another way of living تو entrepreneur جو ہے یہ بڑا vibrant اور بڑا intelligent بڑا dynamic شخص students ہم بات کر رہے تھے labor loss کی being an entrepreneur آپ بالکل بھی اس چیز کو compromise نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے اگر تو specially خاص طور پر production جو ہے اسے آپ کا manufacturing سے آپ کا تعلق ہے اور اب آپ اپنا business جو ہے وہ grow کر رہے ہیں اور business growth کے ساتھ ساتھ آپ یہ جہنا آپ کو compromise کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کو جو labor loss ہیں ان کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں یہ پوری ویڈیو صرف اور صرف orientation ہے ریحان صاحب نے اس پوری orientation کے اندر بہت سے loss کا نام لیا ہے ہم آپ کو recommend کریں گے کہ جائیں اور ان loss کو ضرور explore کریں because ان کو جانے بغیر اگر خاص طور پر آپ manufacturing unit چلا رہے ہیں اور ان کو جانے بغیر اگر اپنا business operate تو آپ کسی وقت بھی کسی legal hurdle میں جو ہے وہ پھس سکتے ہیں اور وہ business پھر جب آپ legal hurdles میں پھستے ہیں تو پھر اس business کا جو آپ کا سارا فوکس ہوتا ہے وہ کسی اور طرف بھی نکل سکتا ہے ہم اور discussions آپ کے لئے لے کر آئیں گے جس میں خاص طور پر ہم یہ بات کریں گے کہ جتنے بھی laws ہیں اگر آپ legally protected بھی ہیں تو بہت chances ہیں کہ آپ کسی conflict کا شکار ہوں جب آپ کا business business میں کوئی conflict آئے گا اس conflict کو resolve کس طرح کیا جائے گا یہ بھی ایک بہت critical question ہے اس کو امپنی next video میں discusses کریں گے see you in the next video بیlaim so موسیقی بیزید موسیقی